السلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ امیدہ سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فورد سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ سٹیم کباب کی ایسی کمال کی میں رسپی آپ کے لیے آج لے کر آئی ہونا کہ آپ ان کبابوں کے ساتھ ساتھ میرے بھی دیوانے ہو جائیں گے پوری یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گے آپ کو اس طرح کے کباب کی رسپی بالکل بھی نہیں ملے گی بہت زبردست ہے میں نے ایک مرتبہ گھر پہ بنائے ہیں الحمدللہ بار 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 ان کو فرمائش پہ بنانا پڑا ہے بہت کمال کی رسپی ہے ویڈیو کو سٹیپ بسٹیپ فالو کریے گا چلیں جی آپ کا جو ٹائم ہے نا وہ ضائع کیے بھی نا فٹ افٹ سے اپنی رسپی کی طرف چلتے ہیں اس زبردستی ویڈیو کو بنانے کے لیے جو سب سے پہلا کام ہے نا وہ بہت زیادہ باریک کیمہ لینا ہے ایک بول میں تقریباً ون کے جی کے قریب ہم نے کیمہ لیا اس کو بہت باریک مشینی کیمہ دو مرتبہ اس کو مشین میں سے نکلوا لیا ہوا تھا کیمہ کو بول میں ایڈ کرنے کے بعد دو میڈیوم سائز کے پیاز لیں گے ان کو اچھے سے چاپ کر لیا ہوا ہے اور اس کا ہم نے پانی اچھے سے نچوڑ لیا ہوا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بہت سی ٹپ سینٹرک سے اگاہ کروں گی کہ آپ کے کباب بڑے بڑے کیسے بن سکتے ہیں اور ٹوٹیں گے بھی نہیں بہت کمال کی آج کی یہ مکمل ویڈیو ہے ہری مرچے ڈالیں گے ادرک لسن کا جو پیسٹ ہے وہ ہم ایڈ کریں گے اس کی ریسپی جو ہے میرے چینل پر موجود ہے یہ ادرک لسن کو بہت زیادہ دیر تک بغیر کلر چینج کیے کیسے اس کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہم تقریباً یہ تین سے چار چمچ کے قریب ہرا دنیا باری کٹ کیا وہ ایڈ کریں گے ساتھی ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کریں گے جس میں یہ حلدی ہے ہمارے پاس ون ٹی سپون ساتھی لال مرچ ہے ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون یہ نمک ہے سکھا دنیا ہے اور یہ زیرے کا پاودر ہے کسوری میتھی ہے یہ تقریباً آپ ہاف ٹی سپون بھی ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کر لیجئے گا دو بڑے چمچ جس میں میں یہ بیسن ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس بیسن نہیں ہے تو آپ وہ بھونے چنے ہوتے ہیں ان کا پاودر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر جس ساری چیزیں ہم نے ایڈ کر دی ہوئی ہیں اس کو یہاں پر ہم نے مکس نہیں کرنا اس کو ہم نے یہاں پر گوندنا ہے اتنا گوندنا ہے کہ یہ یک جان ہو جائے جتنا یہ یک جان ہوگا آپ کے کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے یہ ایک دیکھیں میں آپ کے لئے کتنا زبدہ سا طریقہ لے کے آئیوں بڑے بڑے کباب بنانے کا سب سے پہلے یہ ہم بٹر پیپر رکھیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ایڈ کریں گے آئل کو اچھے سے سپریڈ کر دیں گے اس کے اوپر ہم بول بنا کے رکھیں گے یہ ہمارے پاس جو کیمہ ہے اس کا ہم ایک بڑا سا بول بنا لیں گے جتنا آپ نے کباب بنانا ہوا ہو اس کے اوپر پھر سے بٹر پیپر رکھیں گے اور پلیٹ سے اس کو ہم پریس کر دیں گے اتنا پریس کریں گے کہ یہ بہت بڑا جو ہے نا کباب تیار ہو جائے آپ دیکھئے گا کباب کتنا کمال کا تیار ہوا دیکھیں یہاں پہ ماشاءاللہ کتنا بڑا کباب جو ہے وہ تیار ہوا ہے چلیں فٹا فٹ سے جا کے اب چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ آج آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا ساتھ ہی جی ایک پین میں آئل ایڈ کر کے ان میں ہم کباب ون بائی ون فرائے کرتے جائیں گے یہاں پر ان کو تقریبا ہم نے سکسٹی پرسنٹ تک کک کرنا ہے آپ ففٹی بھی کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے کباب ہمارے ہو چکے ہیں فرائے بہت زیادہ فرائے کریں گے تو کلر بہت عجیب سا ہو جائے گا دوسری طرف ہم ایک عدد کیڑا ہی لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے اس میں دو سے تین گلاس پانی ایڈ کر کے اس کے اوپر ون بائی ون ہم یہ کباب ایڈ کرتے جائیں گے ان کو جب یہاں پہ سٹیم ملے گی نا تو یہ گل بھی چکے ہوں گے اور بہت زبردست نرم جوسی بہت کمال کے بنیں گے تقریبا یہاں پہ آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو سٹیم پہ رکھے ہوئے بلکل لو فلم پہ تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست ٹیم کباب جو ہیں ہمارے بلکل تیار ہیں فائنل لوک کو آپ نے مسٹ نہیں کرنا بہت کمال کی ہونے والی ہے دیکھئے گا آپ نے اس کو سب کیسے کرنا ہے تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست بہت ٹیسٹی بہت نرم جوسی کباب کی جو ریسپی ہے ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے آپ نے جس دن پہ بنانے ہیں مجھے آپ نے فیڈبیک ضرور دینا ہے میں انتظار کروں گے آپ کے فیڈبیک کا کومنٹس میں مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا انشاءاللہ ایک دو دن تک ان کباب سے میں بہت زبردست آپ کو برگر بنانا سکھاؤں گی آپ کے جو بچے ہیں وہ ایک دم سے خوش ہو جائیں گے ضرور ووچ کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ